اسلام علیکم کون آخر ہمارا سامنا ہوگا یار اوہ تو نویان کا پالتو بات کر رہے تمہارا سردان نویان نظر نہیں آرہا جو تمہیں روزانہ ہڈی پھینکتا رہتے دعا تو اسے اب بھی قالی پالتو اسے میں کیوں دعا دوں اس نے میرے گر بریانی کی پلیٹے بجوائیے کیا میرے چھوڑ تم گیدروں کا اگلا حدف کہاں ہے اگلا حدف اناتولیا ہے تم گود برا مت مانیں تجھے اپنی شکل دیکھ کے بات بولنی چاہیے میری نظر میں تو کھیل تب ختم ہوگا جب تیرا سر کرین کے نیچے کچل دیا جائے گا میری نظر میں تو منگولوں کی طاقت ایک چھوٹے کیڑے جتنی ہے جو کبھی بھی پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے سوچ لو بی بی میں تمہارے کئی حلق کی ہڈی نہ بن جاؤں تم جیسی کئی ہڈیاں جوا کے پھیک چکا میں ارے بھئی تُو جانتا ہے تُو کیا کہہ رہے تُو مجھے جانتا ہے تم کچھ نہیں میرے سامنے یا سچ کہوں تو تم لوگوں میں کمینہ پن کافی بڑا پڑے نویان کو بتانا یہ سب نویان کو لاؤ یا اس کے باپ کو سب کو بول دوں گا میں سردار نویان بی دار ہو چکے ہیں اب میں نویان جاگ چکے ہیں تو مجھے کیوں بتا رہا ہے میں اس کا اببہ لگتا ہوں اور مجھے ایک بات تو بتا اگر دو منگولوں ان دونوں کے درمیان ہڈی رکھ دی جائے تو وہ کیا کریں گے آپس میں لڑ پڑے گے ٹھیک اسی طرح تو ان کا پال تو کتہ بن چکے ہیں تجھے ان کے شکنجے سے نکلنا ہوگا جی سردار اب تو اگر میری بات سمجھ گیا ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتا سب سے زیادہ فساد پھلانے والا کون سا شخص ہے سردار نویان سب سے زیادہ کمینہ انسان کون ہے سردار نویان اور تم سب کس کی گتے ہو سردار نویان اور نویان نے تم سب کے اندر کیا بھر رکھے یقیناً وہ ہمارا خوف ہی ہے اور آئندہ کے بعد میں تیرا سردار ہوں جی سردار اور یہ سب تم نویان کے مو پر کاؤ گے جی سردار اور کب تک خبر پہنچ جاتی ہے اسے جلت ہی مل جائے گی اور آئندہ کے بعد تمہارا نام میاں مٹھو ہے جی سردار ٹھیک ہم یہ مٹھو میں چلتا ہوں لیکن یہ بات ہے جو میں ان تجھ سے کہیا یہ نویان کو کہنا مت بولیں